موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں نازیہ چودری نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر چناب نگر سرگودہ روڈ نزد درہ سٹوپ موٹر سائیکل اور پٹرول ٹینکر میں تصادم حادثے میں موٹر سائیکل خالد واجوہ عمر 30 سال موقع پر جانبک ہو گیا کوٹ عددو ڈی پیو مزفرگر کی تھانہ دائرہ دین پناہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کوٹ عددو ڈی پیو کی کھلی کچہری میں ڈی ایس پی کوٹ عددو اور دیگر تھانوں کے ایسے چوز بھی شریک ہوئے ڈی پیو مزفرگر غازی سراہو دین نے تھانہ دائرہ دین پناہ میں کھلی کچہری کے دوران عوام کے مسائل سنیں دیگر تھانوں کے نسبت شائم زیادہ ہیں درجنوں متاثرہ افراد نے درخواستیں پیش کی ویگن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر مین آسف علی زرداری کی زمانت رد ہونے پر پیپلز پارٹی ٹاؤن کے کارکنوں کا مین چوک سے پریس کلب ویگن تک احتجاجی مزاہرہ مجودہ حکومت انتقام پر اتر آئی ہے جو پیپلز پارٹی کے رین ماؤں کو نیب کے راستے جیل بیج رہے ہیں کیونکہ آسف علی زرداری کی زمانت سازش کے تحت رد کر دی گئی ایسی نا انصافی کے خلاف پیپلز پارٹی کے جیالے روڈ ون پر نکلیں گے ہم حکومت کو اگاہ کرتے ہیں کہ آسف علی زرداری کی زمانت فوری بحال کی جائے ڈسٹرک ہیٹ کوارٹر اصفتال ناروال میں ڈی ایچ کیو اصفتال کے اہل کار محمد احمد کی روٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب منقض ہوئی جس میں سی ای او ہیلس ڈاکٹر لطیف نے میمان خصوصی کی حصیت سے شرکت کی جبکہ تقریب میں ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر سرف راز ماشوق علی اور دیگر نے شرکت کی اگر مریضوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئیں تو مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے تقریب میں روٹائر ہونے والے کو توائف بھی پیش کیے گئے ویگن پیپلز پارٹی شہید بٹو کمبر سیٹی کی طرف سے پارٹی کا چوبیسوہ یوم جدید اہد وفا کا کیک کٹا گیا سیٹی کمبر کے صدر محمد جان بروہی نظیر چانڈیو اور دیگر کارکنوں نے شرکت کی محمد جان بروہی نے کہا کہ شہید مرتضی بٹو نے چوبیس سال پہلے پارٹی کی بنیاد رکھی ہم سلام پیش کرتے ہیں مترمہ بٹو سائبہ کو جس نے یزیدی دور میں اپنا سر نہیں جھکایا الیکٹرونک میڈیا اسویسی ایشن خانگڑ کی تقریب علف پرادری کا انعقاد کیا گیا منتخیب اہد دران سے چیئر مینزلہ کونسل سردار عمر خان نے حلف لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فورٹی سیون نیوز کے نمائندہ شاید حسین سے چھی شاید بتائے گا مزفرگڑ کے نواحی شہر خانگڑ میں الیکٹرونک میڈیا اسویسی ایشن خانگڑ کی تقریب حلف پرداری کا انعقاد کیا گیا تقریب میں چیئر مینزلہ کونسل مزفرگڑ سردار محمد عمر خان گوپانگ اسسٹنٹ کمیشنر مزفرگڑ ظہور احمد بھٹا ڈی ایس پی صدر سرکل غزنفر تگوانی ایسے چوتھانا خانگڑ نصر اللہ خان بابر ایم این اے حلقہ ایک سو چوراسی نواب زدہ افتخار احمد خان سابق تحصیل نازم سردار محمد عباد ڈوگا چیئر مین میوسپل کمیٹی سید تہر حسین شاہ صدر ٹرانس جینٹس اسوسییشن پنجاب شہانہ آباز شانی ڈاکٹر عبد الرشید حاجی قربان حسین اور چیف آفیسر منیر احمد پراچہ سمیت سماجی اور زلہ بھار کی صحافتی شخصیت نے کم وقت میں نمائیہ کار کردگی اور علاقائی مسائل اجاگر کرنے پر الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن خانگڑ کے عوضے داروں اور مبران کی کاوشوں کو سرہا معززین علاقہ اور انتظامی افسران نے تقریب حلہ برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام کو بیدار کرنے میں میڈیا کا بڑا کردار ہے معاشرہ کی بہتری کے لیے صحافیوں نے گران قدر خدمت انجام دی ہیں اور اب میڈیا پلیسیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے جو ایک مصبت پہلو ہے اور خوش آئند ہے میڈیا انتظامیہ کی رہنمائی کرتا ہے اور مسائل کی نشاندہ ہی کرتا ہے کرائم فری معاشرہ کے قیام کے لیے میڈیا بہت اہمیت رکھتا ہے صحافی پاکستان کا خوبصورہ چہرہ پیش کرتے ہیں جو قابل تحسین ہے جبکہ چیئرمین حافظ عمر خان گوپانگ نے عوضے داروں سے حلف لیا تقریب کے اختتام پر شرکہ محفل کے لیے خاطر توازہ کا بہترین انتظام کیا گیا شاہد حسین لانگ 47 نیوز مزفرگر مزفرگر پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا پولیس کی سرپرستی میں لڑکی کے بائی نے دلاغ کی کمات کی فصل کو آگ لگا دی پولیس نے کوئی کاروائی بھی نہ کی ایسے چرو کی طرف سے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی واپس کرنے کے لیے لڑکے کے خاندان پر دباؤ متاثرہ افراد نے الزام لگایا کہ تھانہ روحیلہ والی پولیس نے بھی پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی مدد کرنے کی بجائے باہثر خاندان کے ملزمان کا تحفظ شروع کر دیا ہیڈلینگز آپ جان چکے ہیں مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.life47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی موسیقی